السلام علیکم آئی ٹو فیملی کے ہیں سے یہاں سب جٹ پر ڈونٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں بچوں کے لئے لانچ باکس میں بنا رہی تھی تو سوچو کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی یہ جٹ پر تیار ہونے والی ریسپی شیئر کروں یہ بہت ہی سوفٹ اور یمی بنتے ہیں تو چلی چلتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً دو کب برکر میدہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کب برکر میدہ اب اس میں میں ایڈ کروں گی تقریباً چار چمچ چینی کا پاورڈر اب اس میں میں ایڈ کروں گی دو عدد انڈے بغیر سفیدی کے سفیدی میں نے اس کی الگ کر لی ہے ون ٹی سپون اس میں ایڈ کروں گی ہیسٹ ون فورت اس میں ایڈ کروں گی نمک اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایڈ کروں گی اور اس کو گھوندوں گی یہاں پہ میں نے اس کو ہاتھوں کے ساتھ اچھے سے گھوند لیا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی دو ٹی سپون دیسی گی اب کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے اس کا پیڑا بنا لیا ہے اور ایک برطن کو میں نے اچھے سے گریز کر لیا ہے اب اس میں میں اس کو رکھوں گی اور اس کے اوپر ڈکن رکھیں گے اور تقریباً پندر میٹ تک اس کو چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ اس کو تقریباً پندر میٹ ہو گئے ہیں اب یہاں پہ میں نے تھوڑا سا خوشک میدہ ڈالا ہے یہ میٹا ہوتا ہے اس لئے نیچے سے پھر چھپک جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے ہیں اور اس ڈکن کے ساتھ میں نے اس میں سراخ کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم ایک کڑائی میں ہم آئل لیں گے آئل کو ہم میڈیوم ٹو لو فلیم پہ گرم کریں گے آئل کو ہائی فلیم پہ بلکل بھی گرم نہ کریں کیونکہ اس میں چھینی ہوتی ہے تو اس کا کلر بہت جلد ڈارک ہو جاتا ہے اور اس کو پکائیں گے بھی ہم میڈیوم ٹو لو فلیم پہ دو سے تین مہین کے بعد ہم اس کا سائٹ چینج کریں گے اور یہاں پہ میں نے اس کی سائٹ چینج کر لی ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے ڈونٹ تیار ہو گئے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک اور پرتن لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی شگر پاورڈر دو چمچ کوکو پاورڈر اس کو چی سے مکس کریں گے اور اس میں میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کروں گی اور اس کو میڈیوم ٹو لو فلیم پہ تھوڑی دیر تک ہم اس کو پکائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں ہماری چکلیٹ تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں ہماری یمی سے ڈونٹ تیار ہو گئے ہیں یہ بچوں کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں اور بچے بہت شوق سکاتے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کے لئے بنائیں اور بتائیں کہ آپ کی بچوں کو پسند آئیں گے بچوں کو پسند آئیں گے